اسلام علیکم خواتین و آزاد میں ہوں ابو ذر محمد آج ہم پھر اپنا اپنے اپیسوڈ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں پی ڈی 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 جیٹل کی جانب سے اور یہ شو سپانسرڈ ہے وی بائی ہین ایمانی کی جانب سے تو آج ہمارا ایک بہت ہی ماسومانا اور پیارا سا ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کریں گے وہ ہے یوت ایکٹیوزم ان پاکستان اور ہم دیکھتے ہیں اکثر ہمارے ملک میں جتنا بھی کچھ بھی پرابلم ہو کوئی بھی پرابلم ہو چاہے وہ نمرتہ کا کیس ہو چاہے وہ زینب کا کیس ہو یا چاہے وہ کوئی بھی چھوٹا بڑا کیس ہو یا جو بھی پرابلم ہو جو بھی ہم لوگوں کو فیس کرنی ہو وہ ساری چیزیں ہیل ہوتی ہے ہماری یوٹھ ایکٹویسٹ کے طرح اور یوٹھ ایکٹویسٹ ہمارے بہت اچھے کام کرتے ہیں تو اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے میرے لیے ضروری تھا اس چیز کو میں ضروری سمجھتا تھا کہ ہم کچھ ایسے یوٹھ ایکٹویسٹ کو اپنے ساتھ لیں تو آج ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے گیسٹ موجود ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں رزوان جافر صاحب یوٹھ پارلیمنٹ کے چیئرمن اور ہمارے ساتھ دوسرے گیسٹ موجود ہیں فارش عواز وڑائج صاحب جو کہ یوٹھ جنرل اسمبلی کے پریزیڈنٹ ہے تو آئیے مل کر اپنے آپ کو اور اپنے اردگرد کے ماحول کو محفوظ بنائیں WB بائی ہمانی ہائیجین اور پرسنل کیر جی رزوان جافر صاحب السلام علیکم جی والیکم سلام کیسے آپ خیریت سے ہیں بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سے بات کرتے ہوئے جی جی الحمدللہ بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سے بھی بات کر کے اور دوسرے ہمارے ساتھ موجود ہیں فارش عواز وڑائج صاحب جو کہ یوٹھ جنرل اسمبلی کے پریزیڈنٹ ہے تو آج ہم لوگ دیگر موضوعات پر اور دیگر سوالات پر گفتگو کریں گے فارش عواز وڑائج صاحب کیسے ہیں الحمدللہ جی ہے بہت خوشی ہو رہی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آغاز کریں رضوان جعفر صاحب کے ساتھ تو رضوان جعفر صاحب جیسے کہ ہم لوگوں نے آپ کا دیکھا یوٹھ پارلیمنٹ ایک بہت ہی بڑا نام ہے بہت ہی اچھا کام کرتے ہیں آپ لوگ تو میں چاہوں گا کہ آپ ہماری آرڈینس کو یوٹھ پارلیمنٹ کے بارے میں کچھ بتائیں کہ یوٹھ پارلیمنٹ کیا ہے اور آپ نے اب تک کیا کیا چیت کیا 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 تینکیو ویری مچ یہ ہم نے 2005 میں یہ دارہ بنایا تھا اور اس کو 14 اگرس کو 15 سال مکمل ہو جائیں گے اور یہ کرسٹل جوبلی بھی ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس دفعہ ہمارا ارادہ تو بہت بڑے پیمانے پہ سب چیزیں کرنے کا تھا لیکن آپ کے سامنے کرونا وائرس کی جو صورتی حال ہے لیکن پھر بھی ہم اپنے طور پہ جو کچھ کر سکتے وہ ہم کریں گے ضرور تو پاکستان میں یہ پہلی بات خیال دیا تھا کہ اس طرح سے نوجوانوں کی ایک پارلیمنٹ بنائی جائے اور جنرل پرلی مشرف صاحب کا دور تھا اور وہ ہمارے پروگراموں میں بھی آئے مشرف صاحب اور ہمارے بہت سے ایکٹیوٹیز میں فیڈرل گورنمنٹ سے ہم نے اس سلسلے کا آغاز کیا پھر پرویننشل لیولز پہ کام کیا اب ہم ڈسٹرک لیول پہ کام کر رہے ہیں تو ٹین تھاؤزن سے زیادہ ہمارے پاس آفیشل میمبرز ہیں پورے پاکستان میں اور کافی ایکٹیوٹیز ہم کرتے رہے ہیں کر رہے ہیں ہمارے لیے اب سب سے امپورٹنٹ جو ہمارا نیٹورک ہے وہ ڈسٹرک کی سطح پر ہے گانے ہم نے سٹی کوارڈینیٹرز لانچ کی ہیں تو سٹی کوارڈینیٹرز جو ہیں وہ اپنے یعنی سٹی کوارڈینیٹر کا مطلب ڈسٹرک کوارڈینیٹرز ہیں اور انہوں نے اپنی کیابنٹز بنائی ہیں اور وہ اپنے علاقوں میں کام کر رہے ہیں مختلف حوالوں سے جس میں ابھی کرونا کے حوالے سے کافی سوچل اوینڈنس کا کام تھا ریشن ڈسٹرکوشن کا کام تھا گورنمنٹ کے ساتھ ہمارے بہت سے امویز ہوئے مختلف پرونشل گورنمنٹ اور فیڈل گورنمنٹ کے ساتھ ان کے ساتھ بات تھا تو نوجوانوں کے پاس بس ایک پلیٹ فارم ہے بہت زبردست ہے کہ وہ اس کا میمبر بنتے ہیں ہر سال ایک ہزار لوگ آ رہے ہیں ان میں سے سو دو سو ہی آگے چل پاتے ہیں باقی سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے پروفیشنل لائف کے اندر جو آگے کنٹینیو کرتے ہیں تو اس طرح سے ایک تاروہ چلتا رہتا ہے اور سلسلہ جائے یہ تو ایک بہت ہی اچھا نظر کہتے ہیں کہ کام ہے اور سیم گورس پر پاچھ عواز بھائیت صاحب آپ آپ اس باتے میں چاہتے ہیں کہ یو جنرل اسمبلی کی بنیاد کیا ہے اس کے ایمز اور موٹف کیا ہے اس کو بنانے کا اور اس کے ساتھ عواج کرنے کا جی بہت شکریہ اور میں آپ سے رزوان بھائی نے بھی بات کی ہمارا کام کافی حد تک ملتا جلتا ہے لیکن تھوڑے سے میں آپ کو اس پی بتا دوں بھائیت جی کی ٹوینٹی سکسٹین میں ہم نے یو جنرل اسمبلی کا آغاز کیا تھا اب تک آٹھ شہروں میں فعال ہے اور تقریباً تین ہزار سے زائد ہمارے پاس اس وقت ممبر ہیں دیکھیں ہماری کوشش یہ تھی کہ جو ہمارا ابھی پارلیمانی سسٹم ہمارا چڑھ رہے ہیں جس میں ایک سیاست دار میں ہے تو ایک براہ راست کسی بھی طرح سے آتا ہے جیسے آپ کو ہمارے اگر افسر شاہی کو دیکھ لیں تو وہ ایک مکمل ٹریننگ کرنے کے بعد اس چیز کا اس پروسس کا حصہ بنھتے ہیں تو بہت سے لوگ ہیں جو آگے سیاست میں آنا چاہتے ہیں اور ہلکے کی سیاست میں آنا چاہتے ہیں اور براہ راست ہی سا بننا چاہتے ہیں اس اینڈلیز کا تو ہماری کوشش تھی کہ ان لوگوں کے لیے جو لیلرشپ کے لوازمات تھے جس میں خاص صورتیں پبلک سٹریٹنگ پبلک پولیسی یہ تمام انصاراتیں اس پر تعم کیا رہے اس سلسلے میں ہم نے بھی تک جو چند پروجیکٹس کی ہیں اس کی میں تھوڑا سا بتا دوں اس میں ہم نے ایک 2019 نے پروجیکٹ کا آغاز کیا تھا قیادت کے نام سے قیادت کیا تھا کہ ہم نے شیڈوز منسٹریز بنائی کہ پنجاب کی حد تک کیونکہ ہمارا یہ سٹوڈنٹ لیڈ انشیٹیو لاہور دیس ہے اور پنجاب کے دیگر شہروں نے یہ پہلا پنجاب کی حد تک ہم نے بنائی تھی گورنٹ آف پنجاب کی کلیبریشن کے ساتھ جس میں ہم نے شیڈوز منسٹریز بنائی اور ان کی سٹینڈنگ کمیٹیز بنائی اب سٹوڈوز اور انٹرویوز کی بنائی جو جو جوائنٹ ریگمینڈیشنز تھی وہ ہم نے حکومت پنجاب کے ساتھ شیئر کی اور کافی ڈپارٹمنٹس نے اور کافی منسٹریز نے اس پہ کام کرنا بھی شروع کر دیا اور دیکھیں کسی بھی چیز کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ ایک بہت ایکچول ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے لیکن اس چیز میں جو بیس ہے وہ بیس یہ ہے کہ فرسٹ ٹپ آپ لوگ کیا اٹھا رہے ہیں اس کے علاوہ دیگر بھی پروژیکٹس ہیں مطلب سالانہ جو ہماری کانپنس ہوتی ہے بیونڈ بیوز کے نام کے جو جو لیڈرشپ ڈیویلپمنٹ کے لیے دو روزہ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے کام ہو رہے ہیں جنڈر ایٹویلٹی کے ہو رہے ہیں اور ایسٹی جیز پیس ایسٹی جیز پیس جیسٹیس این سٹرانگ سویچن جو کہ سکسٹین ایسٹی جیز ہے جس پر ہم کام کر رہے ہیں اس پر فوکس ہے تو ابھی یہ اس انشیٹیف کا آغاز ہے تو ابھی آہستہ آہستہ اس کے نتائج انشاءاللہ سامنے آئیں گے بڑی خوشی ہوتی ہے پاکستان میں یوت کا اتنا بڑ چڑھ کے ہر چیز میں سرگرمیوں میں پاٹسپیٹ کرنا اور بہت ساری چیزیں کو ڈیولپ کرنا اور بہت ہی زیادہ خوشی ہوتی ہے دیکھ کے کہ آج ہماری یوت اس قابل ہے اور اتنی شعور حاصل ہے کہ وہ پارلیمنٹ کی حد تک جو ہے وہ علم رکھتی ہے تو بہرحال میں جیسا کہ آپ کو ہمارے ٹاپک کے بارے میں بتایا اور ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں تو میں چاہوں گا کہ رضوان جعفر صاحب بتائیں ہمیں کہ آخر یہ یوت ایکٹیوزم کا مطلب ہے اس کا معنی کیا اور یہ یوت ایکٹیوزم ہمارے پاکستان میں آخر کس حد تک جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے اس کی ہسٹری کیا اور ابھی مزید کس طرح سے اس کا رو جانا ہے دیکھیں یوت ایکٹیوزم تو ہمیشہ رہا ہے پاکستان میں پاکستان جب بنا ہے تو اس میں بھی جو سٹوڈنٹس تھے ان کا بڑا امپورٹن رول تھا علی گرڑ کی میں اگر آپ دیکھیں تو سید احمد خان صاحب کے ساتھ جو ہے علی گرڑ جو جو سٹوڈنٹس تھے انہوں نے بڑا امپورٹن رول ادا کیا پھر تحریک پاکستان میں سٹوڈنٹس کا بڑا امپورٹن رول رہا پھر پاکستان بننے کے بعد ہم نے دیکھا کہ سٹوڈنٹ یونینز میں بڑا امپورٹن رول ہوتا تھا پھر زیادلک صاحب کے دور میں سٹوڈنٹ یونینز پہ جب پابندیاں لگا دی گئیں تو اس کے بعد سٹوڈنٹ یونینز کے اندر ایک وائلنس آ گیا اور وہ وائلنس جو ہے ان کو مار دھار اور مصد وہ جو ایک کلاس تھی جو سٹوڈنٹ یونینز سے بڑے زبدوس ہمیں لیڈرز ملے مقدوم جاوید دھاشمی صاحب ایسا نقبال صاحب سے لے کر ہزاروں نام آپ کو ملیں گے کہ جو مختلف طربہ تنظیموں میں رہے اور انہوں نے اپنے دور میں جو ہے بہت کچھ کیا جو سٹوڈنٹ یونینز ہوتی تھی اس میں الیکشنز ہوتے تھے اور اس کا ایک کرائٹیریہ ہوتا تھا جو بیس سٹوڈنٹ ہوتا تھا جو پڑائی میں بھی اچھا ہوتا تھا جو جس کی اٹینڈنس بھی ہوتی تھی اس کو موقع ملتا تھا وہ الیکشن کانٹیس کرتا تھا اور جو گورننگ باڈی ہوتی تھی یونیورسٹی میں وہ اس میں سٹوڈنٹس کی نمائندگی کرتا تھا تو اوفیشل تھا سب کچھ لیکن جب یہ ختم ہو گیا تو پھر سیاسی جمعاتوں نے ان طلبہ یونین کو اپنے وائلنس کے لئے استعمال کیا اور یہ ماردھار چاہے کراچی ہو چاہے لاہور ہو ہر جگہ ہی ہم نے دیکھی چاہے کراچی یونیورسٹی ہو چاہے پنجاب یونیورسٹی ہو یا ہر جگہ ہی ہم نے دیکھا کہ یہ اس رہا سلسلہ یونیورسٹی پارلیمنٹ جب سٹارٹ ہوئی 2005 میں تو ہمارا مقصد یہی تھا کہ جو نوجوان کے جو سیاست میں آنا چاہ رہے ہیں یا لیڈرشپ میں آنا چاہ رہے ہیں یا بہت کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کے پاس کوئی پلیٹفارم نہیں تھا کیونکہ وہ طلبہ یونین میں جان نہیں سکتے تھے وہاں پہ سب ایک وائلنس تھا اور کچھ نہیں تھا تو ہمارا بنیادی وجہ جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا وہ یہی تھی اور یہ پلیٹفارم نہیں لوگوں کے لیے سٹارٹ ہوا اب یوت ایکٹیوزم کا جو تعلق ہے جو دیفنیشن جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر نوجوان کے لحاظ سے ڈیفرنٹ ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ بنیادی طور پر جو جیسے ہم اب جو افرٹس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں کوئی بھی پڑھنے والا بچہ جو ہوتا ہے تو کیا وہ ہر وقت پڑھتا رہتا ہے اس کے پاس کیا فری ٹائم نہیں ہوتا ہے تو اس کے پاس جو وہ فری ٹائم ہے وہ ہیلڈی ایکٹیوٹی کی طرف لگا ہے پاکستان میں غربت بھی ہے میڈل کلاس بھی ہے ہائیلی ڈینسٹی پاپولیشن بھی ہے بہت سے شہروں کے اندر تو پھر جو ہے وہ ہوتا کیا ہے کہ جو اس طرح کی ہائیلی ڈینسٹی کے جو معاملات ہیں جہاں پہ اب آبادی زیادہ ہے وہاں نوجوانوں کے پاس اپنا سیپرٹ روم نہیں ہے یا سیپرٹ بیڈ نہیں ہے سیپرٹ ٹی وی نہیں ہے سیپرٹ چیزیں نہیں ہیں وہ لازمی گھر سے باہر نکلتے ہیں اب وہ گھر سے باہر نکلیں گے تو وہ کسی ایکسٹرمیس آرگنیزشن کے ہاتھوں میں بھی جا سکتے ہیں وہ سٹریٹ کریم میں بھی جا سکتے ہیں ایک بہت بڑا خطرناک کلچر جو ڈرکس کا آگیا ہے وہ ڈرکس مختلف طرح کی ہیں وہ کسی بھی گھر ہاتھوں میں جا سکتے ہیں تو ان کو مضبط ہاتھوں کی طرف چلے جائیں اور وہ ایسے کاموں میں لگ جائیں جو نیشن بلڈنگ کے کام تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی بھی نوجوان ہر وقت ہی پڑھتا رہے وہ کچھ نہ کچھ کرے گا تو اس کو ہیلڈی ایکٹیوٹی دیتا ہے اب اس کی ڈرکشن ہے کہ وہ کس طرف جاتا ہے وہ جو ہے کیا وہ سوشل ورک کی طرف جاتا ہے وہ کیا جو ہے وہ پولیٹکس کی طرف جاتا ہے وہ کیا سپورٹس ایکٹیوٹی کی طرف جاتا ہے کوئی بھی ایسی چیز کہ جس میں وہ انوال ہوتا ہے اور وہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے لیڈرشپ کریٹ کرتا ہے اور رہنمائی کا وائز بنتا ہے تو وہ اس ایکٹیوزم میں آ جاتا ہے بہت سے لوگ ڈیسیبلز کے لیے کام کر رہے ہیں بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایڈیوکیشن کے لیے کام کر رہے ہیں جہاں پہ تعلیم نہیں ہے ان علاقوں میں تعلیم دے رہے ہیں بہت سے لوگ ہیلتھ کے سیکٹر میں کام کر رہے ہیں بہت سے لوگ روڈ شیفٹی کے سیکٹر میں کام کر رہے ہیں تو یہ اس کا نوجوان کا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ وہ کہاں جانا چاہتا ہے اور جو بڑے ادارے ہوتے ہیں یوٹ آرگینیزیشنز جیسے ہمارے پاس ٹوئنٹی ایٹ ٹوئنٹی ایٹ سٹینڈنگ کمیٹی پرونشن لیبلز پر ہوتی ہیں جو کام کر رہی ہوتی ہیں حکومت کے ساتھ تو اب انوائیمنٹ کی ایک سٹینڈنگ کمیٹی ہے اگر انوائیمنٹ میں کچھ کام کرنا چاہتا ہے کلائیمنٹ چینج میں کام کرنا چاہتا ہے تو اس کی مواقعیں ہیں انٹرپنیرشپ کے اندر اس کے پاس ہماری کمیٹی موجود ہے آئی ٹی سیکٹر کے اندر ہے سائنس اینٹ ٹیکنالوجی میں سپورٹس میں ہے اسی طرح سے ہیلتھ ایڈوکیشن سوشل ورک اور لا تعداد مجھے تبھی یاد بھی نہیں آگئی تو وہ جو مختلف شعبیں ہیں ڈیزاسٹر منیجمنٹ لوکل گورنمنٹ بہت سارے شعبیں ہیں تو ان شعبوں کے اندر اس کے ہی ذہن کے لوگ ملتے ہیں جو لوگ انہی ڈائریکشن پر سوچ رہے ہوتے ہیں ابھی ہم نے ایک لانچ کیا ہے جدید پاکستان انیشیٹیف پچھلے کوئی دو تین سالوں سے ہم اس پر کام کر رہے ہیں جدید پاکستان سے مراد کیا ہے کہ ہم اپنے شہروں کو جدید بنانا چاہتے ہیں اور یہ جو انیشیٹیف ہے یہ شہروں کی بنیاد پر یعنی آپ بتائیں کہ جدید سرگودہ کیسے ہوگا جدید میاں والی کیسے ہوگا جدید لاہور جدید کراچی جدید میرکوخواس جدید ہیدر آباد کیسے ہوگا جدید مظفر آباد پشاور کوئٹا کیسے ہوگا تو اس میں اس شہر کے لوگ جو ہیں وہ کام کریں تو وہ ہمارا ماشاءاللہ ہم نے اس اسے میں بہت ساری کانفرنسز کرائی ہیں کافی شہروں میں کروائی ہیں جدید لاہور کانفرنس ہم کرا چکے ہیں جدید کراچی ہم کرا چکے ہیں اس طرح بہت سارے چھوٹے شہروں میں بھی جا کے ہم نے کروائی ہیں اور وہاں کے نوجوان جو ہیں وہ اپنے شہر کو اپنے بسٹرک کو بہتر کرنے کے لئے کام کر رہے ہیں تو اس طرح سے یہ ایکٹووزم جو ہے آپ کی صلاحیت وہ نکالتا ہے کہ آپ کے اندر جو آپ کو خود بھی نہیں پتا ہوتی یہ ایسا ہی ہے جب آپ میدان میں کھوٹتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کتنا بھاگ سکتے ہیں جب تک آپ ایک ریس کے اندر نہیں گئے ہوتے ہیں تو آپ کو پتا ہی نہیں ہوتا آپ گراؤنڈ کے کتنے چکل لگا سکتے ہیں تو آپ جب اترتے ہیں ایک گراؤنڈ لگاتے ہیں تو آپ کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی سٹرنٹ یہ ہے پھر آپ محنت کرتے ہیں پھر آپ دو چکر لگاتے ہیں پھر آپ تین چکر لگاتے ہیں تو اسی طرح آپ کے چکر بڑھتے چلے جاتے ہیں اور ایکٹیوزم جو ہے وہ بڑھتا چلے جاتے ہیں تو میری نظر میں تو یہ یوت ایکٹیوزم ہے اور باقی فہد جو ہے وہ بتائیں گے ان کی نظر میں کیا ہے یہ فہد بھائی برکل جس طرح سے رزوان بھائی نے کہا اور اس سے پہلے یہ سوال ہے اس سے پہلے میں ایک اور بات کرنا چاہوں کہ جس طرح سے یہ کام کر رہے ہیں کافی اچھا کام کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ حالانکہ ہم نیو جنرل اسمبلی پنجاب لیٹ انشیٹیو ہے اور یہ بلکل مختلف ہے لیکن جب بھی یہ لاہور آتے ہیں یا اپنی پنجاب کی کبھی نہ بناتے ہیں تو انٹرلیل پینل میں ہمیں بھی رکھتے ہیں بہت اچھے طریقے سے باقی دیگر اورگنیزشن کو بھی ساتھ سپورٹ کرتے ہیں دوسری صدح پہ جو ایکٹیوزم کی ڈیفنیشن ہے تو وہ ہر کسی کے نزدیک الگ ہے اب کوویڈ نائنٹین کی وابا کے دوران اگر کوئی راشن بانٹ رہا ہے اس کے نزدیک وہ ایکٹیوزم ہے ایک نوجوان گورنمنٹ کے الیکشن میں حصہ لینا چاہ رہا ہے اس کے لیے اپنا کام علی سے شروع کرنا چاہتا ہے وہ اس کے نزدیک ایکٹیوزم ہے ایک نوجوان لاؤ کے حوالے سے کام کرنا چاہ رہا ہے رول آف لاؤ کے حوالے سے کام کرنا چاہ رہا ہے ریٹ پیٹیشنز کے حوالے سے ایکٹیویزم چاہ رہا ہے وہ اس کی ایکٹیویزم ہے تو اب یہ بہت سی اس کی اگر دیکھے رہے ہیں تو اقسام ہے اب لیکن صحیح ایکٹیویزم کیا ہے صحیح ایکٹیویزم تو یہ ہے کہ مسوط ایکٹیویزم مسوط ایکٹیویزم کیا ہے کہ جب آپ سٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو آپ تالبین کے ساتھ ساتھ ہونے کے لاتے آپ نے جو اپنی جبنی سکلز ہوتی ہیں ان کو ڈیویلپ کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم اگر لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں تو لیڈرشپ کے جو بنیادی انصر ہے اس میں سب سے پہلے عوامی خطاب جیسے ہم پبلک سپیٹنگ بھی کہتے ہیں تو سب سے پہلے تو نوجوانوں کو پڑھنا بولنا اور لکھنا آنا چاہیے تاکہ وہ اس طرح ان کا ایک جو روت ہے وہ ایک تیعین ہو سکے اس چیز کا ادراف ہو سکے دوسری چیز ہے کہ پلیٹ فارم آپ کوئی پلیٹ فارم جوائن کر لیں آپ اپنا بنا لیں مگر اگر آپ اپنے پلیٹ فارم کی طرف آتے ہیں تو آپ نے ایک چیز انصاف کرنا ہے کہ آپ نے اب آپ کے ساتھ بہت سے لوگ موجود ہیں آپ کے ساتھ پروکوار موجود ہیں آپ اقیلی کمی کام شروع کرتے ہیں اور آپ کی امیر ٹوٹ جاتی تو شاید اس سے صرف آپ کو نقصان ہوگا یا شاید چند لوگ جو اس کام کی وجہ سے متاثر ہو رہے ہو مصبتی میں یا منفی میں ان کو نقصان ہو سکتا ہے مگر جب ایک اورگنیزیشن اس ارادے کے ساتھ نوجوان بنائیں کہ اسے یہ لگے کیونکہ رزوان صاحب بھی ایکٹیو ہے تو یہ فل ٹائم ایک جوب ہے ایسا ممکن نہیں ہے کہ ساتھ ساتھ باقی کام بھی کرتے ہیں مطلب ہو سکتا ہے باقی کام بھی کیے جا سکتے ہیں لیکن یہ ایک ٹوٹی فور سیون چیز ہے دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان میں سٹوڈنٹ یونینز کی جو بات کر رہے تھے رزوان بھائی سٹوڈنٹ یونینز میں دیکھیں ہمیں لیڈرز ملے ہیں ہمیں یہ ماننا پڑے گا لیکن جو آج کی جو طلبہ تنظیمیں ہیں وہ تشدود پر مبنی ہے اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا آپ مول کی پنجاب انسٹری میں دیکھ لیں کراچی کی انسٹری میں جا کر دیکھ لیں ٹھیک ہے پشابر انسٹری میں جا کر دیکھ لیں قائدہ اسلام آباد میں جا کر دیکھ لیں کہ کس طرح سے نوجوان تقسیم ہے اور افسوس اس باتے ہیں کہ یہ تقسیم نسانی ہے یہ اگر نظریاتی کسی اب تک تقسیم ہو تو ہم مان لیتے ہیں مگر یہ تقسیم جو لسانی بنیادوں پر ہے اب اس کے متبادل ازام بہتر کیا ہو سکتا تھا جس کی طرف کوئی نوجوان آپ نے دیکھا ہے کہ کم آتے ہیں آپ کی جو انسٹری میں سوسائیٹیز بنی ہیں اس میں کم لوگ حصہ لیتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو وہی پر سوڈنٹ یونین کی بات کر دیں تو زیادہ لوگ سوڈنٹ یونین کی طرح پر چلے جائیں گے کیوں کیونکہ لوگ مشکل طریقے سے سیکھنا نہیں چاہتے لوگوں کے لیے اسام طریقے جھنڈا اٹھا لیا نعرہ لگا لیا اور ایک روڈ بلوک کر دی اور فیسز کا معاملہ ہے اب فیسز کے معاملے میں آدھے لوگ وہ بھی شامل ہوتے ہیں جو اس سے اس کا اثر اندازم پر نہیں ہو رہا ہوتا لیکن ہم ہم رائیٹنگ کلپ ہم ڈیویٹنگ کلپ جوائن نہیں کریں گے ہم کہیں گے بس ہمیں ایک تھانی میں رکھیں دے جن جائے گی اچھا فاظ اب اس میں ایک مسئلہ یہ بھی تو ہے نا ہماری گورنمنٹ کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ we never try to provide proper education to people یہ سارا ہوتا ہے یہ literacy کی وجہ سے آپ دیکھیں جتنے بھی تنظیم کے president آج کل آپ کو ملیں گے وہ انتہائی انپڑ یا پڑے لکھے جنہوں نے صحیح سے پڑا تک نہیں ہوگا وہ آپ کو ملیں گے جتنے بھی تنظیموں کے آپ کو ریزنٹ ملیں گے جنرل سیکری ملیں گے ریزن کیا ہے ریزن کیا ہے کہ ہم ان کو ایک پروپر education provide نہیں گئتا ہے اب تھوڑی دے پہلے رضوان جاپر صاحب نے ایک بات کی social work کے حوالے سے کہ مطلب سارا ایکٹویزم کے بارے میں باتا ہے but unfortunately when i see to the education system of پاکستان تو مجھے ایک بہت بڑا جھٹا لگتا ہے کہ ہمارے والدین اور ہمارے مطلب ہمارا جو سرکل ہے ہمیں اس چیز کو پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا ہے اور اس طرح سے ہم لوگوں کو کیایت کر کے ریکٹر like social work ایک آسٹریلیا کیونکہ میں آسٹریلیا میں بیٹھا ہوں کیونکہ یہاں پہ social work ایک subject ایک course ایک degree ہے جو کہ لوگ حاصل کرتے ہیں لیکن ہمارے ملک میں وہ degree ہے تو صحیح پر اس کی طرف کسی کا روجان نہیں ہے کسی جاتی ہے اور نہ ہی کوئی جانے دیتا ہے سب کو یہی پڑھی ہے کہ ہمارا بچہ بنے گا تو انجینئر بنے گا یا اور ڈاکٹر بنے گا کوئی social activist نہیں ملتا تو اس بارے میں آپ کیا کہنا بھی دیکھیں سب سے پہلی بار تو آپ نے پوری تعلیمی رضام کو اس کا الزام دہرا گیا تو یہ تاثر حدالت ہے کیونکہ جہاں پہ جن لوگوں کی آپ example لے رہے ہیں تو آپ کو اس کے مدبادل دیگر لوگ نوجوان پڑے لکھیں بھی ملیں گے یہ رضوان جاتر صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں تو پھر یہ نوجوان کی سسٹم سے آگئے ٹھیک ہے ایک تو پہلے یہ سوال ہے تو یہ سسٹم سارا خراب نہیں ہو سکتا بات ہوتی انفرادی صدا پر دوسری چیز یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس سے میں کافی حد تک اتفاق کروں گا کہ ہمارے ہاں جو social sciences کے مضمین ہیں وہ شروع سے پڑھائی نہیں جاتے ملتب چھتی جماعت سے اگر ہم معیشت کا یا اگر ہم سیاسیات کا تھوڑا تھوڑا ملتب سے تعلیفات کی حد تک پڑھانے لگ جائیں اور ایک social sciences کے نام سے سیٹی جماعت سے لے کر انٹر تک اگر ایک لازمی مضمون کرا دی رہے تو لوگوں کو آسان ہوگا اپنے پیشے کا انتخاب کرنے میں کہ انہیں پتا ہوگا کہ ڈاکٹر اور انجیونی کے علاوہ بھی ہمارے پاس ہم اکنومکس پڑھ سکتے ہیں ہم بینالقوامی تعلقات عامہ پڑھ سکتے ہیں ہم سیاسیات پڑھ سکتے ہیں ہم دیگر عمرانیات اور یہ social work پڑھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو اس کا تعلق آپ کے سسٹم میں ایک سبجیکٹ ایڈ کرنے سے ہے تو اگر آپ یہ ایک چھٹی جماعت سے لے کر باروی جماعت تک ایک سبجیکٹ ایڈ کر دیتے ہیں سوشل سائنسز کا جس میں آپ تھوڑا تھوڑا پڑھاتے جائیں اور اس کو ایکسٹینڈ کرتے جائیں تو وہ بہتر ہے آپ نے جو اپنی مرضی کی جو مطالعہ پاکستان پڑھانی ہے یا جو آپ آج سے دس سال پہلے ایک سبجیکٹ پڑھا رہے تھے سوشل سٹیڈیز کے نام سے معاشرتی علوم جسے کہتے ہیں جو آپ نے بعد میں ختم کر دیا تھا تو آپ ایک بہتر چلیں کہ نوجوان اپنی طریق سمجھ کے خود فیصلہ کر سکے کہ آپ کیوں اس پہ کر رہے ہیں اور آئین سے اس کی مطلب آشنا ہو جائیں ہمارا نوجوان چھٹی جماعت سے گئے کر آجنے کے بعد میں یہاں پر تو دیکھیں نا آپ جو ہم دوسرے سسٹم کو اچھا کہہ رہے ہیں تو اس سسٹم میں یہی بات ہے کہ او لیولز کرنے کے بعد اے لیول کرنے کے بعد تین سال میں وہ دگری اپنی کرنے کے بعد وہ ایک پرفیشنل فیلڈ میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن ہمارے ہاں یہی مسئلہ ہے کہ ہم بارمی جماعت تک اس کے بعد چار پانچ چھ سال اور پھر ایم فیل اور پھر ہم سمجھیں کہ اب ایم فیل ہو گیا مجھلی ہوتی تھی مختلف سوسائٹیز ہوتی تھی سکول کی صدا پر جو اب ناپید ہو چکی ہیں ٹھیک ہے وہ اس کلچر کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے وہ کلچر آپ کے پاس ریوائیو ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے کالیج کی صدا بھی آپ کو اچھے طلبہ رہنما ملیں گے اور آپ کو آپ کی سیاست میں بھی اچھے رہنما ملیں گے لیکن یہ بات غلط ہے کہ نظام نے سم لوگوں کو طلبہ پر بار کر دیا مطلب بھی یہاں پر لوگ موجود ہیں یہاں پر خوشحالی بھی ہے اور روشن چہرہ بھی ہے پاکستان کا بلکل ایسا ہے بلکل ایسا ہے میں اس بات سے متفق ہوں خیر رزوان جافر صاحب میرا آپ سے سوال ہے کیا یوت ایکٹیوزم وہ سیدھا نظام کو امپروو کر سکتا ہے جس طرح آپ نے بتایا کیا اس میں امپروومنٹ آ سکتی ہے میرے خیال سے یوت ایکٹیوزم ہونا ہی اسی لئے چاہیے کہ وہ اس نظام کو ٹھیک کرے اور کس لئے ہوگا جو ایکٹیوزم بھئی دیکھیں ہم لوگ جو سٹرگل کر رہے ہیں جو منت کر رہے ہیں وہ اسی لئے ہیں نا کہ اس نظام کو ٹھیک کیا جائے اور اس میں جہاں جو خرابیاں ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے جہاں پر جو اچھائیاں ہیں ان کو بہتر کیا جائے تو ایکٹیوزم سے تو مراد ہی یہ ہوتی ہے کہ آپ جو نظام ہے اس میں جہاں جو خرابیاں ہیں اس کو جو اس پہ کام کیا جائے اور نیو بلڈ دیا جائے ہمارا جو مسئلے کے طور پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں اگر خوشحالی ہے تو why are you go overseas میرا یہ سوال ایڈ کرنا چاہوں گا نہیں خوشحالی تو خیل نہیں ہے خوشحالی کون کہہ رہا ہے کہ خوشحالی ہے یہاں پہ دیکھیں میں آسٹریلیا دو سال پہلے آیا تھا اور اتفاق سے اسی سیزن میں آیا تھا جولائی میں ہی اور آپ تو بڑے یعنی کہ صرف شرٹ پین کے بیٹھے میں اس جولائی میں تو بڑی سردی ہوتی ہے وہاں میں ہیں تو میں ملون کی گیا پھر سیڈنی بھی گیا وہاں پہ کافی دوست تھے بلکہ آپ بھی شاید میرے ٹی وی شو میں آئے تھے مجھے یاد پڑھ رہا ہے نہیں میں ابھی آسٹریلیا آیا ہوں تو ہم نے وہاں پہ ملون میں بھی ٹی وی شوک کیا تھا اور سیڈنی میں بھی کیا تھا تو بات یہ ہے کہ میں دنیا کے چالیس ملکوں میں گیا ہوں اور یورپ ہے امریکہ ہے یا ایون آسٹریلیا بھی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان ان سارے ملکوں سے کم سے کم بھی سو سال جو ہے پیچھے ہے چیک ہے اور سو سال سے وضع سے ہم نظام میں پیچھے نہیں ہیں ترقی میں پیچھے نہیں ہیں بلکہ مائنڈ سیٹ میں بھی پیچھے ہیں چیک ہے اور ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بہت کمزور ہے دنیا ہمارے نوجوانوں کے لیے ہمارے لوگوں کے لیے بہت چھوٹی ہے یورپ کی مثال لیں وہاں پہ کتنی جنگیں ہوئی ہیں آپ اگر بات کریں فرانس کی اور جرمنی کی یا آپس میں کتنے ملکوں میں جنگیں ہوئی ہیں تو وہ ان ساری چیزوں سے گزر چکے ہیں اور وہاں پہ اب ایک کرنسی ہے یورپ وہاں پہ ایک ویزا ہے شنگنگ وہاں پہ کوئی پرابلم نہیں ہے تو پورے ریجن ترقی کرتے ہیں ہمارا جو ریجن ہے بدقسمتی سے جس میں آپ کا سب سے بڑی دشمنی آپ کی انڈیا کے ساتھ ہے پھر آپ کے ساتھ اور جو بورڈر ممالک ہیں تو یہ پورا ریجن ابھی فساوا ہے آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے میں تو ایسے محول کے اندر ترقی بڑی مشکل ہوتی ہے ایسے کیونکہ کمیشہ ملک ترقی نہیں کرتے ہیں ریجن ترقی کرتے ہیں چیک ہے امریکہ بھی جو ہے وہ پچاس ریاستے ہیں اس کی چیک ہے دو اس کی ایکسٹرہ ریاستے ہیں کیپٹل اور ایک جو تو اس لحاظ سے 52 انڈیپینڈنٹ ان کی بڑیز ہیں تو وہ بھی پوری ایک پورا ریجن کہہ دیں آپ ایک امریکہ میں میں گیا واشنگٹن سے پورٹلینڈ تو سیون آورز کی فلائٹ تھی ایک ملک کے اندر سوچیں اتنا بڑا ملک تو پاکستان میں دیکھیں یہ ایکٹیوزم جو ہے اسی لیے ہے اور اسی لیے ہونا چاہیے کہ ہم جو ہیں اپنے ان محدود وسائل میں اپنی ان حقیقتوں میں کہ جو وار سوچیوشن ہے دیکھیں ہمارے بورڈرز پر ہر وقت جنگ کا خطرہ منڈلا رہا ہے یہ بہت بڑا فیئر ہے یہ چھوٹا فیئر نہیں ہے کہ آپ کی کسی بھی وقت لڑائی شروع ہو جائے گی یہ کوئی چھوٹی بات ہے مسکتی کوئی آپ کے پاس ایک دسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے جس کے لیے آپ لڑ لائیں کشمیر پر تو وہ ایک بہت بڑا ایک کانفلکٹ پوائنٹ موجود ہے آپ کے ساتھ افغانستان جو ہے وہ اتنا بڑا بورڈر انسیکیور بورڈر موجود ہے اور افغانستانی جو ہیں وہ ہمارے اگینسٹ ہیں چلی کے ایران کے ساتھ بھی ہم جو ہیں وہ کوئی بہت زیادہ فرینڈلی نہیں ہیں انڈیا سب سے بڑا جو ایک بڑا بورڈر ہے وہ ان کے ساتھ ہمارے انیمی ہیں چائنا ہی ہمارا دوست ہے لیکن وہ بھی بہت شورٹ ایریا ہے جہاں پہ چائنا ہمارے ساتھ بورڈر ہے تو ہم ایک بہت مشکل سوچیوشن میں ہیں ہمیں سب سے پہلے تو ان چیزوں کا فیصلہ کرنا ہے اگر ہمیں ترقی کرنی ہے تو ہمیں اور اس پورے ریجن نے ترقی دیکھیں غربت بہت میں آپ دیکھیں میں بنگلہ دیش تین دفعہ گیا ہوں بہت غربت ہے بنگلہ دیش کے اندر آپ سوچ نہیں سکتے وہاں پہ بہت برا حال ہے آج بھی اتنا ایکسپورٹ ہونے کے باوجود ان کا ان کا روپی ہم سے بہت بہتر ہے ایٹی ٹو ایٹی روپیز کا ڈالر ہے ہمارے تو ایک سو ساٹھ روپے لیکن اس کے باوجود بہت غربت ہے انڈیا میں بینتا غربت ہے نیپال آپ چلے جائیں میں نیپال بھوٹان گیا میں حیران ہو گیا وہاں پہ سڑکوں پہ جو بڑے بڑے لوگ میں نے دیکھے ان کے چیروں پہ گوشت ہی نہیں ہمارا تو فقیر آپ دیکھیں گے ما شاء اللہ سے تو اس پورے ریجن میں اگر آپ سڑک پہ نکلیں تو پاکستان بہت امیر ملک ہے پھر بھی اسلام آباد جیسا شہر آپ کو کئی نہیں ملے کراچی آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ بمبئی کا مقابلہ کرنے کے کراچی سے کراچی بہت آگئی بمبئی میں تو لاکھوں لوگ سڑکوں پہ سوتے ہیں فٹ پاتوں پہ سوتے ہیں کراچی میں ایک آدمی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو بھکا سوئے گا یا بہت نہ ہونے کے برابر لوگ کئی فٹ پاتوں پہ سوتے ہوں گے ورنہ کراچی میں بھی کوئی نہیں سوتا ہے تو لیکن اس سے باوجود ظاہری بات ہم بہت پیچھے ہیں اچھا ہمارے نوجوان اور ہماری کریم جو ہے خاص طور پر نوجوانوں کی جو کریم ہے جو بہت اچھے بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتی ہے تو فائنینشلی اچھے بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتی ہے یا پڑھائی میں بہت اچھی ہے وہ پاکستان میں رہنا نہیں چاہتی چیک ہے وہ ہر صورت پہلی اپورچنٹی ہوتی ہے کہ وہ پاکستان سے باہر جائے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیز کی ڈگری کی ویلیو نہیں چیک ہے ہمارے ہم ٹاپ 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 ہنیورسٹیز نہیں آتی تو وہ کیوں ایسی یونیورسٹیز میں جا کے پڑھے میرا ہمارے پارلومنٹ کا میمبر ہے ہمارے ایک لڑکا تو وہ اس نے مصد یو ٹاپ یونیورسٹی میں امریکہ سے اس نے پڑھا ترکی میں پہلے ترکی گیا وہ وہاں سے اس سے سکولرشپ ملی وہاں سے وہ امریکہ کیا اور نمبر ون یونیورسٹی میں اس نے پڑھا بس اب اس نے وہاں سے بیشلرز کیا ہے تو ینگ ایج کے اندر تو بات یہ ہے کہ یہاں جو تعلیم کا نظام ہے پاکستان کی جو کریم ہے اس کے لیے یہاں پہ انوائیمنٹ ہی نہیں کیا رکھ یہ جو میڈل کلاس ہے جو بڑی عبادی ہے وہ بیچارے رینگ رینگ کے زندگی جیتے ہیں وہ یہاں پہ رہتی وہ واپس بھی نہیں آتی اس میں میجورٹی نینٹی پرشن لوگ واپس نہیں آتے ہیں کیونکہ وہ یہاں آکے بھی کیا کریں گے وہ 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 ہی پر اپنی نیشنالٹی لیتے ہیں وہ بہت بہت بڑا بڑا ایسیٹ کھو دیتے ڈاکٹر عطاور رحمان نے اس اس لیے میں کافی کوشش کی اور ایسے نوجوانوں کو واپس لائے گیا ان کو جو سیلوری وہاں ملتی تھی ان کو یہاں دینے کی کوشش کی گئی ہم بہت سارے اپنے پی ایس ڈی جو یوٹ ایکٹیوزم ہے اس میں اب جیسے اسلام آباد میں ہمارا جو آفیس ہے یوٹ پارلیمنٹ کا نیو ٹیک یونیورسٹی میں نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی اور میں سمجھتا ہوں بہت شاندار یونیورسٹی بنی نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی لیکن ظاہری بات ہے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے جاتے ہیں ٹیک ہے تو کتنے لوگوں کو نیو ٹیک یونیورسٹی ایڈمیشن دے دیگی تین سو لوگوں کو پانچ سو لوگوں کو ٹیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شہر کے اندر ہر جگہ جو ہے انویسٹ کرنا ہو دیکھیں کرونا وائرس نے ہمیں کیا سکھا ہے کرونا وائرس نے ہم اپنے ٹی وی شوز میں چھتے چلاتے تھے کہ انسان کی صحت سب سے پہلی چیز ہے ہمارے صحت پہ اتنا کم بجٹ کیوں لگتا ہے ہمارے ہسپٹل اتنے فراب کیوں ہیں سرکاری اسپتالوں میں علاج کیوں نہیں ہوتا لوگ کیوں پرائیوٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی چلیں پیسہ لگایا ہو تو حکومت کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہمارے پیسے وہ کٹ کریں ہمیں سڑکے جو ہیں یہ بڑے بڑے بریج جو ہیں جو بنائے گئے ہیں چیزے بنائے گئے ہیں یہ اصل چیز human development ہے ٹھیک ہے آپ ٹرینوں کو مضبوط دنیا کے مقابلے میں وہ ایک محذر انسان نہیں بنا رہا ہمارا کرکرم ہمیں میٹرک تک اس کو سوشل سائنسز بھی پڑھانی ہے اس سبجیک پڑھانا ہے اس اتنی جلدی ہمیں جو ہے نا ڈاکٹر انجینئر سائنٹس نہیں بنانا ہے پہلے اس انسان کا بچہ بنانا اس کے بعد وہ سوچ ہے ورنہ آج ہر بچہ ہر نوجوان سب اپنا سوچ رہا ہے پیسے اس تعلیم سے میں پیسے کیسے کما سکتا ہوں اس سے آگے کوئی بات نہیں سوچ رہا تو اس پر زیادہ غور کرنے کی ضرور بلکل یہ بہت بہت زیادہ اہم چیز ہے ہمارے ملک میں یہ ہر بچہ سب سے پہلے سوچ تا ہی اس فیلڈ میں بہت زیادہ پیسے میں اس فیلڈ میں جاؤں گا وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کس فیلڈ میں خوشی ہے تو فاج عباز بڑائی تب میرا آپ سے سوشل میڈیا پر ٹرول لگ جس طرح سے ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہیں خوش سے پرائم منسٹر اسیمبلی کے فلور کے کھڑے ہو کر ایک پارٹی چیئرمن کے خلاف ٹھیک ہے میمکری کرتا ہے تو کیا آپ نے کسی ملگ میں کسی پارلیمنٹ ٹیلیم کو ایسے دیکھا ہے آج تک ٹھیک ہے آپ یہ چیز کر رہے تو پہلے تو تعیون کریں نا کی آپ کی جو آئیڈیل لیڈرشپ ہے وہ ہے کیا اور جہاں تعلق ہے کہ بہت سے ہمارے نوجوان تھے نوجوان کیوں پیچھے لگتے نوجوان ہمیشہ ٹرینڈ کے پیچھے لگتے اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ملک میں ٹرینڈ بنائے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اب نوجوانوں نے آپ کی اسیمبلی میں کیا ہوتا ہے مجھے آج تک ایک بجٹ ایسا بتائیں جس طور چھوڑنا ہوا ہو ٹھیک ہے آپ کی اسیمبلی میں دوسرا پارلیمانی سال اگرس میں ختم ہونے والا ہے آپ نے ٹورٹل اکتیس بل آپ کے پاس ہوئے ہیں ٹھیک دو سو چھے بل پیش ہیں تو پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا نا جو ہم کہتے تھے سو روز پلان ٹھیک ہے دو سو روز کا پلان وہ کہاں پر ہے وہ چیزیں کہاں پر ہے تو آپ کو دوبارہ سے اپنی ساری پالیسیز کو ہر پارٹی کو کرنا پڑے گا مگر یہ اسی صورت میں جب آج کا نوجوان جو مردہ ہے اسے زندہ ہونا پڑے گا زندہ ہونے کے لیے اسی ایکٹیوزم کی ضرورت ہے یہ جو نوجوان جتنا کام کرنے یہ بھی سیاست ہے بس فرق صرف اتنہ ہے کہ الیکشن ہی لڑتے ان کے پاس منصف آتا ہے یہ رضا کرانا سیاست اسی کو بلکل ایسی ہے بلکل ایسی ہے تو رضوان جائفر صاحب میرا آپ سے بھی ایک سوال ہے کیونکہ پچھلے دنوں میں ایک چیز دیکھ جس طرح سے برین واشنگ کی جاری ہے ہماری یوٹ کی اس چیز کے اوپر کہ مائنورٹیز کی اگینس جو برین واشنگ ہو رہی ہے کیا یہ کس حد تک صحیح ہے اور اس کو کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا میرے خیال سے تو یہ بڑا مسئلہ ہونا نہیں چاہیے تھا جتنا بڑا مسئلہ بلا وجہ بن گیا ہے اور اس میں ہمارے چند لوگ ہوتے ہیں دیکھیں بات کیا ہے میں آپ کو بجا بتاؤ کیا دیکھیں جب ریاست فیل ہو جاتی ہے نا کوئی بھی اور وہ آپ کو ریاست کا فیل ہونے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو بنیادی چیزیں دینے سے محروم ہو جائے بنیادی چیزیں کیا ہیں ایک انسان کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ اس کی جان مال اور عزت کو تحافظ ملے ٹھیک ہے اور وہ کون دیتا ہے وہ پاکستان پولیس کا کیا نظام ہے اس کا مطلب ریاست فیل ہو گئی دوسرا کیا ہے کہ آپ کو روٹی ملے کھانے کو آپ کو غزائی قلت نہ ہو پانی ملے پانی کی جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے غزائی قلت کی صورتحال ہے پھر کے اندر پانی کا ہمارے اپنے کراچی تیسرا تیسری جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ دیمار پڑھتے ہیں تو آپ صحیح ملے اور آپ کا ریاست آپ کو ان کرے چوتھی چیز جو ہوتی ہے وہ تعلیم ہوتی آپ کے دھائی کروڑ بچے سکول سے باہر ہیں تو وہ ادھر بھی فیل ہو گئی سرکار اس کو لوگ پڑھ رہا نہیں چاہتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بنیادی جو بنیادی چیزیں ہیں لگجری تو بات کی بات ہے لگجری کیا ہے وہ بات کی بات ہے اصل چیز بنیادی سہولتے ہیں وہ دینے سے ریاست محل ہے جب ریاست فیل ہو کون ہیں پھر وہ اپنی بناتے ہیں چیک ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جناب میں مدرسہ کھول لیا ہے آپ کے بچے کو ریایش بھی دوں گا کھانا بھی دوں گا پڑھائی بھی دوں گا چیک ہے نا جو گام ریاست کا اس نے کل لیا تو آپ اس کے ہاتھ میں چلے گئے تو اس چکر میں ہمارا ووڈ بکتا ہے اس ملک میں اس لئے ہیں کیونکہ لوگ مجبور ہیں ان کو ووڈ دینے کیونکہ ریاست فیل ہے اگر ایک شخص کو پتا ہو کہ اس حق اور انصاف کی بنیاد پر انصاف ملے گا تھانا اس کی سنے گا اور اس کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہے تو کبھی بھی ان کو ووٹ نا دے لیکن مجبور ہے ہو چیک ہے تو اب اس سب چیزیں جو ہیں جو حکومت کی دینے کی ہیں یہ کوئی انجیو دے رہی ہے یہ کوئی بڑیرہ دے رہا ہے یہ کوئی معلوی دے رہا ہے یہ کوئی مذہبی جماعت دے رہی ہے یہ کوئی سیاسی جماعت دے رہی ہے یہ کوئی لسانی جماعت دے رہی ہے یہ کوئی فقی جماعت دے رہی ہیں مسالک کی جماعت دے رہی ہیں تو اس شکر میں کیا ہوا ہے کہ ہر چھتری کے نیچے بہت سارے ہزاروں لوگ آگئے ہیں لاکھوں لوگ آگئے ہیں کیونکہ سیناب یہاں مندر نہیں بننا چاہیے لوگ نے ٹھیک ہے بھے نکلو سڑک پہ نہیں بننا چاہیے لوگ کچھ سوچ سمجھ نے سے کاثر ہیں لوگ فیصلہ کرنے کی شعور میں نہیں ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک بڑی حرطنگیز بات ہے جیسے آپ مساجد بناتے ہیں مسلمان اسلامی ملک ہے تو ایسے ہی اگر اس ملک میں مینورٹیز رہتی ہیں تو ان کا حق ہے کہ وہ مندر بنائیں وہ گرجہ بنائیں وہ ٹیمپلز بنائیں وہ جو بنائیں جو ریکوائرمنٹ ہے مسئلہ دے جانا ہو ظاہری بات ہے لیکن اگر ایک آبادی رہتی ہے اور اس کے پاس اس کی عبادتگاہ نہیں ہے تو یہ اس کا بنیادی رائٹ ہے کہ اس کی عبادتگاہ اس کو بنائی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس رسلے میں ہمیں مینورٹیز کا اور پاکستان میں الحمدللللہ میں آپ کو بات بتا دوں جہاں بہت سے مسائل ہیں وہاں پاکستان میں مینورٹیز بہت بہتر انداز میں رہ رہ ہیں اگر ہم کمپیریزن ٹو انڈیا کریں تو ہمارے پاس مینورٹیز کو تمام تر رائٹس حاصل ہیں اور بلکہ الحمدللللہ پاکستان میں جو مسلمان ہیں وہ جب دیکھتے ہیں دیتے ہیں میں آپ کو ایک اور بات بتاؤ ہوں یود پارلیمنٹ میں مینورٹیز کا کوئی ونگ نہیں خواتین کا کوئی ونگ نہیں اکثر لڑکیوں نے مجھ سے آکے کہ خواتین کا ونگ بنا ہے میں نے کہ کیوں بنا ہے اگر خواتین میں طاقت ہے تو اورگنیزیشن کی سب سے بڑی کرسی پہ الیکٹڈ طریقے سے جیت کیا ہیں خواتین کو کیا ضرورت ہے کہ ہم کوئی ریزر سیٹ سیں چیک ہے اسی طرح جو مینورٹی کے ہمارے میمبر ہیں انہوں نے یہ بات کہ منگ بنائے میں نے کہ تم ایک منگ کے ونگ کے ونگ آپ دیکھیں کہ ہماری جو یود ہاتھر الیکشنز ہوتے ہیں بڑے مشہور الیکشن ہیں ہر سال ہوتے ہیں اس میں اس طفعہ کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ ہندو کمیونٹی سے پارس سنی نام ہے اس کو بھی آپ اس دن لائیو لیں اپنے پروگرام کے اندر دیوان سنی کے نام سے وہ آپ کو سوشل میڈیا مل جائیں گے تو وہ ہندو کمیونٹی سے اور انہوں نے پریزیڈنٹ کے سیٹ کے اوپر الیکشن لڑا اور انہوں نے کامیابی حاصل کی یہ کتنی بڑی مثال ہے میں آپ کو بتاؤں تو ہم نے یہ پریکٹیکل مثال کائم کی سب سے بڑا جو سبائی چیف منسٹر جو ہے ہمارا یود پارلیمنٹ کا وہ ہندو کمیونٹی سے جو پاکستان میں بھی کبھی نہیں ہوا یود پارلیمنٹ میں ہوا تو یہ ایک بڑی مثال ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کی بنیاد پر سوچنا چاہیے اور اترام چاہیے میں اکثر دیکھتا ہوں تو بڑی خوشی ہوتی ہے دیکھ اتنا ایکٹیو ہے اتنا اچھا اتنا بہتر ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی بھی ایسی مائنورٹیز کو اچھنی پرابلم سپیس نہیں کرنی پڑتی اب آپ دیکھیں جیسے نمرتہ ہوا تھا ہمارے ملک میں چاہے ہو بچہ ہندو ہو مسلم ہو سکھ ہو یا جس بھی مسئلک سے یوت اٹھ کے آئی تھی اور انہوں نے اپنی آواز بلند کی تھی اسی طرح آپ زینب والا آواز دیکھیں تو بڑی خوش ہوتی ہے پاکستان میں ہم جب دیکھتے ہیں یوت کو اس طرح سے آگے بڑھتے ہوئے تو میرا ایک بڑا آسان سوال ہے وہ یہ کہ ہماری یوت کو ابھی مزید ہماری گورنمنٹ کو ایسا کون سے انیشیٹیوز لینے چاہیے جسے ہماری یوت کی جو نیک محنت ہیں اور یہ جو دن رات ایک کر کے یہ لوگ اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں اور مسئلوں میں ساتھ دیتے ہیں حکومت کا تو حکومت کو ایسا کیا کرنا چاہیے جسے ان کا موٹیویشن ان کی بڑے ان کے کام کرنے کا جذبہ مزید بڑے اور یہ جتنا کچھ کام کر رہے ہے ہماری یوت اس وقت جو کام کری ہے اس میں وہ آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں دیکھیں یہ جو اب یہ ساتھ بنی تو اس کے بنانے میں ہمارا بھی ریکممینڈیشن دیں اور اسے اکنالیج بھی انہوں نے کیا لیکن جب یہ فورس بن رہی تھی تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس کا نام ٹائگر فورس ہو گا تو مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ ایک بہت اچھا کام ہو رہا تھا نوجوانوں کی سطح پہ لیکن اس کا نام غلط رکھ کر اس کو خراب کیا گیا اس کو بلا وجہ میں پولیٹی سائز کر دیا گیا اگر اس کا مثال کے طور پہ وہ ٹائگر فورس کی بجائے اس کا نام رکھ ہے نیشنل یوٹ فورس جس کا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں تو میرے خیال سے وہ زیادہ بہتر ہوتا تو اس کو بلا وجہ میں اس کو خراب کیا گیا اس طرح سے ابھی کرونا وائرس میں ہم نے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ایمو ایو کیا راشن ڈیسٹیبوشن میں چیزوں کے اندر جو اگر اگر ایک تو ایک اور بڑا مسئلہ ہے میں آپ کو پاکستان میں ایک بات بتاؤ کہ ایک ٹھوڑا سا ہمارے نوجوان نے خراب بھی کر رہا ہے یہ بھی میں آپ بتاؤ ہوں مثال کے طور پہ جیسے ہماری یودھ پارلیمنٹ ہے ہم نے پندرہ سال پہلے ریس شرٹ کرائی اور پاکستان ہی سب سے پہلی یودھ نوجوان کسی بھی کام کو خراب کیوں کر رہے ہیں اب ہم چاہیں تو ان پر کیس کر سکتے ہیں انٹرلیکچل پروپٹی رائٹ کے اندر بھی ہمارا نام ریسٹرڈ ہے اور ہم نے خود بھی اس کے ملتے جلتے ناموں سے کوئی دس نام ریسٹر کرائے گئے دو ہزار پانچ چھے میں ہم نے کر آ تا کہ کوئی اور اس کو کوپی نہ کر سکتے لیکن ہمارے بعد دو سال بعد عبرار حق صاحب نے بنا لی پارلیمن پاکستان پھر ایک پیلڈیٹ والوں نے بنا لی اس کے بات پھر ابھی ہماری اورگنیزیشن سے نکلے وے لوگ جو ہیں یا بچہ جو کہ آنا چاہتا ہے کام کرنا چاہتا ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے چھے کہ میں کہاں جاؤں کدھر جاؤں کس کو جوائن کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بہت بڑا issue ہے اور مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ ہم نے تو یہ ارگنیزیشن اس لیے بنائی تھی کہ ہم نے قربانی دینے کیلئے بنائی میں تو ہفتے میں چار دن ٹی وی پہ آتا ہوں جو آدمی ٹی وی پہ آتا ہے پہ پہ ملتا ہے تو مجھے میں کوئی مشوری کے لیے نہیں بنائی تھی ہم تو ٹی وی پہ آتے ہیں نہ ہم نے پیسے کمانے کیلئے بنائی تھی بلکہ آج تک لاکھوں روپے اپنی جب سے لگایا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اور نوجوانوں کو ٹائم بڑا قیمتی ہوتا ہے میں آپ کو بات بتاؤ یہ بھی بتاؤ ہوں یہ جو ایکٹیویزم ہے یہ پروفیشن نہیں ہے یہ کوئی پیسہ کمانے کا ذریعہ نہیں ہیں یا یہ ارگنیزیشن اس لیے نہیں ہے کہ آپ اس کو اپنا کیریئر بنائیں یہ تو اس لیے ہوتی ہے کہ اس میں آپ مختصر وقت کے لیے جائیں اپنی صلاحیت وں جائیں گے اور آپ یہ بتائیں گے کہ آپ اس طرح کام بھی کرتے رہے ہیں تو جو انٹرویو لے رہا ہوگا بندہ اس کے نزدیک آپ کی قدر بڑھے گی ٹھیک ہے وہ آپ کو زیادہ اہمیت دے گا ٹھیک ہے لیکن یہ بڑا مسئلہ ہے کہ پاکستان میں بھیڑ چال ہوتی ہے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں اس کام میں کیا رکھا ہو ہے یا کیا مل لے لوگ یہ جتنی آپ نے باتیں کی ہیں یہ ساری پاکستان کی حد تک محدود رہ گئی ہیں اب میں آسٹریلیا میں بیٹھا ہوں تو یہاں پہ میں دیکھتا ہوں تو مجھے بہت انجیوز میں کوئی ہولینڈ میں جاپ کر رہے انواریمنٹ میں ماسٹرز کیا ہولینڈ میں جا کے پاکستان دنیا کی ٹاپ انجیو میں جاپ کر رہے کوئی جو دبائی میں کر رہے کوئی آسٹریلیا میں بھی کر رہے ہمارے انجیو کے لوگ جو ہیں اسی طرح جرمانی بلائے گیا فرانس بلائے گیا ٹھیک ہے نا لیکن میں نہیں کیا جو نا ٹھیک ہے تو دیکھیں وہ ایک دیفرنٹ بات ہے آپ کی مثال کے طور پر آپ نے انواریمنٹ میں ماسٹرز کیا ہے تو انواریمنٹ ریلیٹی انجیو آپ کو جو ہے جو نے جو ہے وہ سوشل سائنسی سے کسی اور سبجیک میں کیا ہے اگر آپ نے جو ہے وہ پولٹیکل سائنس میں کیا ہے تو بہت سی انجیو جو پولٹیکل سائنس میں کام کر رہی وہ آپ دیں گی تو وہ ایک ڈیفرنٹ بات انٹرنیشن اگر اگر اپنی انجیو بنا کر اس کو بزنس سمجھنا that's wrong ان کو اور بڑا کیا جائے اور اس میں آپ اپنا انپوٹ دیں اور اپنا آپ ٹائم دیں ٹھیک ہے اور اپنے اس ایکٹیوزم کو کر کے آپ اپنے کیریئر پہ توجہ دیکھیں ہر پیرنٹس کا خواب ہوتا ہے ہمارا بچہ جس کے اوپر ہم نے اتنا انویسمنٹ کی ہے ہم نے یہ کیا کرے گا اپنی زندگی کے اندر اس کی شادی کرنی ہے اس نے گھر سمال نہ ہے اس نے جو ہے وہ اپنا خاندان چلانا ہے کیسے چلائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے یوت ایکٹیوزم کے حوالے سے یہ سوال بڑے امپورٹنڈ ہے کہ جو ہے اگر آپ کریئر بنانا ہے تو پھر کیا کریئر بنانا ہے دیکھیں آپ کریئر آپ انٹرنیشنل ریشنز میں جانا ہے آپ پولٹیکل سائنس میں جانا ہے آپ جو ہے وہ انبائیومنٹ کی شعبے میں جانا ہے یا ڈیزاسٹر منیجمنٹ کے شعبے میں جانا ہے مصد وہ آپ کی ایجوکیشن پر وہاں جا کے اس کا جو حصہ بن تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نیگٹیوزم ہے اچھا پھر آپ نے انجیو بھی بنانی ہے تو آپ اپنے نام سے انجیو بنائیں دوسروں کی جو نحنت ہے یا دوسروں کی نام ہے اس کی کوپی نہ کریں کم سے کم چھ ہے نا ہمارا پروبلم یہ کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ کوپی پیسٹ کے ماسٹر ہیں ہمارے نوجوان جو ہیں جس کی وجہ سے اعتبار خراب ہوتا ہے اب مثال کے طور پر میں آپ خود بتاؤ مجھے اکثر سوشل میڈیا پر کتنے لڑکے لڑکیا کونٹیک کرتے ہیں کہ سر ہم نے اپلائی کیا تھا آپ کی ارگنیزیشن میں جب ہم وہاں گئے تو کچھ اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ ہم سے جھوٹ بول لیتے تو ہم نے آپ لوگ کو جوائن کرنا تھا ہم نے میں اس پہ یہ کہوں گا دیکھیں دو تین چیزیں ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ریگولیٹ نہیں کیا گیا جو ہمارے ریجسٹریشن کے ڈپارٹمنٹ ہے ایک سوسائیٹی ایک جسے ایٹین سکسٹی کرتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا اگر ہم بات کرتے ہیں سیکیورٹی ایک سینس کی ریگولیشن کی ٹوئنٹی سیمنٹین اور نون پروفٹ سیکشن ٹوٹی ٹو کی پاکستان کے نام سے کوئی ڈارہ ریجسٹر ہوئی نہیں سکتا تو یہ ویب سائٹ پہ جنری حروف میں لکھا گیا تو نوجوان شہر پڑھتے نہیں اور نوجوان پھر فورم کو کر رہے ہیں تو جس طرح کہ یہ آپ کی اخلاقیات کی بات ہے آپ کی موریلیٹی کی بات ہے تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس متعلقہ اورگنیزیشن کو جس کو میں چھوڑ کر اپنی نئی بنا رہا ہوں تو آپ جب وہ سات آٹھ لوگ دیکھتے ہیں تو سات آٹھ لوگ تو اس ہی اورگنیزیشن کی پروڈکشن ہے آپ سمجھ اگر آپ کا واقعی نظریاتی طور پر اختلاف ہو تو آپ یہ کہیں کہ آپ میرے ساتھ نہ آئے اس اورگنیزیشن میں میرا نظریہ اور ہے ٹھیک ہے اور وہ چونکہ آپ ان کی پروڈکشن ہے تو آپ ایک ادارے سے لیتے ہیں اس کے بعد ہم فیس اوپ پر ایک اورگنیزیشن بنا لیتے ہیں اور جب ہم جا کر دیکھتے ہیں وہ فیس اوپ پیج پر پتہ چلتا ہے کہ پہلے تو یہ تنظیم اس نام سے تھی پھر اس نام سے تھی تو یہ چیزوں پر خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کو بھی دیکھنا چاہیے اور پھر اس پر ضرور بات ہونی چاہیے میں میں اکثر اس چیز پہ اس وجہ سے نہیں بولتا کہ ٹھیک ہے کچھ کام کیا ہے تو ٹھیک ہے لیکن ایک ارگنیزیشن کی تصاویر ہاں آپ اس پہ کسی بھی ہوگے پہ رہے ہیں مگر اپنی ارگنیزیشن بنانے کے بعد وہ کس حیثیت سے آپ کی انٹریلیکچر پروپیٹی ہے ٹھیک ہے اور پھر آپ کس حیثیت سے کس نظریہ سے ٹھیک ہے آپ نے اپنا پونسٹیٹوشن بائی لاؤز نہیں بنائے آپ نے اپنی میمبرز کے لئے گائیڈ بک نہیں بنائی آپ یہ کوئی چیز نہیں کر رہے ٹھیک ہے آپ اگر ایک پورا اٹھا کر ٹھیک ہے کونٹینٹ اٹھا کر اسی طرح سے ایک پلیٹ سے دوسری پلیٹ میں رکھ رہے ہیں تو اس کیا لواز ماد جو نوجوان اس میں ساتھ شامل ہوتے ہیں تو ان کو بھی دیگنا چاہئے میرے جان میں یہ ایسی چیز ہے جس کے بعد جاتا کہ انہوں نے اعتبار کی بات کی تو اعتبار خراب ہوتے اس بات پہ اور یہی وجہ ہے کہ پھر یہ دوسرے جو صوبے ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھر انہوں نے کہتا ہے کہ یہ ہماری بیس ہے دیکھیں میں جب آپ سے بار 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 بات کر رہا تھا تو پہلے سوال میں نے یہی کہا تھا کہ اگر آپ ایکٹیوزن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسی ارگنیزیشن کا حصہ بنیں یا اپنی ارگنیزیشن بنائیں اور اپنی ارگنیزیشن بنانے کے ساتھ میں نے ایک بات کہی تھی کہ جب آپ اپنی ارگنیزیشن بناتے تو آپ پر ذمہ داری آ جاتی ہے آپ کو اپنا وقت پی بلانا پڑتا ہے آپ پیس بلانا پڑتا ہے اور بعض اوقات آپ کو اپنی اپرچونٹیز چھوڑ کر دوسروں کو اپرچونٹیز دینی پڑتی ہے اور یہ میں حمد دیتا ہوں رجوان وے یہ ساتھ ساتھ جرنیلزم کے ساتھ ساتھ یہ یود پارلیمنٹ چلانا یہ بلکل کوئی آسان کام نہیں یہ شاید دکھنے میں لگتا ہے کہ بہت آسان ہے ایک شاید آرگنیزیشن بنا لی ہے اور سوٹ پہن لی ہے اور ایسی کے کھڑے ہو کر تقریل کر لی ہے اس کے بیچے کتنے سالوں کی جیدو جہد ہوتی ہے لوگ وہ رستہ نہیں دیکھتے لوگ سمجھتے کہ ہم بھی اگر اسلام کی کارگنیزیشن بنا صدر بن جائیں گے تو شاید ہم وہ بن جائیں جسے ہم دیکھ رہے ہوتے تو یہ میرا نظر تھا ایک ایرسٹوٹل نے کہا ریاست ماں ہوتی ہے ملک میں رہنے والے اس کے بچے تو جس طرح وہ بچے ہیں ان بچوں کو ہر طرح سے ان کے مقصد میں ملنی چیز ملنی چاہیے freedom of right ملنا چاہیے freedom of speech ملنی چاہیے liberty ملنی چاہیے پاکستان میں بھی ایسا ہوتا ہے فاہد صاحب آپ جواب دیں میں نے سنا ہی اور سے میں کہہ رہا ہوں ایرسٹوٹل نے کہا تھا کہ ریاست ماں ہوتی ہے اور بچے جو وہاں پہ رہنے ملک میں رہنے والے بچے ہیں ان بچوں کو ہر طرح ملنی چاہیے freedom of speech ملنی چاہیے liberty ملنی چاہیے پاکستان میں ملتا ہے freedom of speech ملتی ہے liberty ملتی ہے مگر implementation ہونے کے بعد اگر جن اداروں نے یہ کام کرنا ہے اگر اس کے علاوہ کوئی اور یہ کام کرے اور آپ کو یہی مسئلہ ہو کہ آپ پاکستان میں رہتے ہوئے کچھ specific چیزوں پر آواز نہیں اٹھا سکتے اور اب تو یہ ہے دیکھیں اس میں بھی نہ دو چیزیں ہیں ایک تو ہوتا ہے صحیح بات کے لئے آواز اٹھانا جسے آپ کہتے ہیں کہ ہمارا رائٹ ہے لیکن ایک ہوتا ہے جسے آپ شرارت بھی کہہ لیں کہ چند ہمارے ملک میں ایسے ناصر ہیں جو شرارت کے لئے مطلب جو یہ سمجھتے کہ آواز اٹھائیں گے تو اس سے خاص ترقی کو تکلیف ہوگی خاص نظری کو تکلیف ہوگی ایک خاص ادارے کو تکلیف ہوگی تو ہمیں اس چیز سے باہر نکلنا پڑے گا یہ جو ایک حسد ہے نا مطلب ابھی پشلا سوال بھی سارا اسی بھی تھا تو یہ نوجوانوں سے لے کر ہر سطح پر یہ چیز ہے کہ میں خود اس چیز میں آگے رہوں اور اگر آپ کو بات اچھی لگتی تو تب تک آپ کے لئے ساری بات اچھی ہیں لیکن جیسی آپ کو بات بری لگے تو آپ اس سے جو اس کا فنڈامنٹل آئیٹ ہے وہ چھیننے کی طرف آجاتے تو اس میں بنیادی صدق پر یہ چیزیں موجود ہیں کام ہوتا بھی رہے مگر جو رول آف لاؤ ہے اس کی انپلیمنٹیشن بقائدہ طریقے سوچ جی رزوان جعفر صاحب مزیدار چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہماری یوت ایک حد تک بہت اچھا کام کرتی ہے یوت بہت حد تک ایکٹیو ہے جیس طرح میں نے بھی ڈسکس کیا تھا جب زینب کا واقعہ ہوا تھا تو ہماری یوت نے برپور اپنی محنت سے آگے تک آواز کو لکھے گئے تک تو اسی طرح پچھلے دنوں ایک چیز دیکھنے میں آ رہی تھی میں کس حد تک مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا اور کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا بلوچستان میں کیا زیادتی ہوئی ہے بتائیں گے بلوچستان میں آن لائن سٹیڈیز کے اوپر لوگوں نے پروٹیسٹ کی ہے خواتین کے ساتھ پولس اہلکاروں نے جو زیادتی کی ہے اور ان کے علاوہ جو زیادتی کی گئی ہے ہماری یود کے ساتھ تو اس پہ آپ کیا کہنا پسند گئی جی زیادتی تو ہوتی ہے دیکھیں فریڈم آف سپیچ کی جو بات ہے نا وہ ایک لائن ہے ایک لائن کھچی بھی ہے آپ اس کو کراس نہیں کر سکتے پاکستان میں ازادی ہے لیکن اس لائن کے پیچھے پیچھے تک ازاد ہے اس لائن کو جیسی آپ کریں گے تو آپ مشکل میں آ جائیں چھیک ہے تو ایک تو یہ بات ہو گئی تو اس لائن کے اندر رہتے ہوئے آپ جس حد تک آواز اٹھا سکتے ہیں اب آواز اٹھائیں دوسری بات یہ اور ایک حکومت پریشر تلتا ہے لیکن زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ لوگ سوشل میڈیا پہ ایک اسٹیٹس لکھ کے آگے بڑھ جاتے پاکستان میں جو حکومتیں ہیں وہ جب سے یہ الیکٹرونک میڈیا آیا ہے وہ میڈیا ڈائیورجن ایک ورڈ ہے میڈیا ڈائیورجن وہ اس کی بنیاد پر حکومرانی کر رہی ٹھیک ہے اور وہ عوام کا جو مائنڈ ہے وہ ڈائیورٹ کرتی اب اس میں بھی میں نے کہا کہ ایک لائن ہے اس سے آگے ہم بھی نہیں بول سکتے ہیں یہ بھی ایک مسئلہ ہے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے یہ کس نے کرا ہے یہ کیوں ہوا ہے ٹھیک ہے لیکن پھر وہ مثال کے طور پہ اسلام آباد میں سکندر ایک دن آیا اس نے گولیاں چلائیں پورا میڈیا وہاں لگا رہا وہ کس لئے ہوا تھا وہ کون تھا وہ کہاں چلا گیا ٹھیک ہے اس کے بعد خاموش ہیں ساہیوال کا واقعہ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہاں پہ ساہیوال کے اندر جو خاندان کو بچوں کو مارا جاتا ہے اور اس سارا واقعہ ہوتا ہے میڈیا بڑا شور مچاتا ہے لوگ بھی شور مچاتے ہیں اور وہ ایک ہفتے تک دو ہفتے تک جو ہے لوگ پتہ نہیں کیا کچھ کہتے رہتے ہیں اور پھر وہ کہاں ہوتا ہے پشاور کھند ہے گراچی میں واقعہ ہوا سٹاک ایکس چینج کھند ہے تو اب بات یہ ہے کہ ساری اور نزاروں واقعات ہیں لاہور میں بلاسٹ ہوا گلشن جو کون سا پارک تھا کیا تھا اسی طرح سے کتنے کتنے واقعات بھرے پڑے ہوئے ہیں چیک ہے یہ جو قوم کو بلا وجہ میں ایک بتی کے پیچھے لگانے کے لیے ہوتے ہیں کہ بس میڈیا کو بھی لائن پہ لگانے کے لیے ہوتے ہیں بس سوشل میڈیا بھی اس پہ بھر جائے الیکٹرون میڈیا بھی بھر جائے اخبار بھی اس پہ بھر جائیں اور کچھ اور جو اس وقت بڑا مسئلہ اس ملک میں رہا ہے اور یہ مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی تک جاری ہے چینج ہونا چاہیے اس پہ سوچنا چاہیے اس پہ ہمارے اتاروں کو جہاں تک نوجوانوں کی بات ہے تو نوجوان جو ہیں وہ بھی آہ 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 تھوڑا سا کیونکہ ظاہری بات ہے بہت سارے مسائل ہیں ہر علاقے کی سوچیویشن ڈیفرینٹ ہے گلگت بلکستان میں بڑا ایشو تھا انلائن کلاسز کا گلگت بلکستان کے نوجوان کراچی پہ بہت اسلام بات چلے گئے وہ سب اپنے علاقے میں واپس چلے گئے لیکن وہ انلائن ایجوکیشن کیسے نہیں اسی طرح وجہ سے ان کے اندر فرسٹریشن آتی یا تو سب کے لیے ہوں تو بھی غلق بات ہے اچھا پھر آپ دیکھیں کہ جو مقامی لوگ ہیں وہ بھی ظلم بڑا کرتے ہیں مثال کے طور پر بلوچستان کی بات لیں تو بلوچستان کو سب سے زیادہ نقصان اگر پہنچا یا ہے تو چاہتے تو باہر کے لوگ کہاں سے آکے کچھ کریں ٹھیک ہے تو جو مقامی لیڈرشپ ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں اور ہم لوگ بہت ایکٹیو جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں جو بڑی جماعتیں ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ کبھی بھی بلدیاتی انتخابات نہ ہو اس کی وجہ کیا ہے کہ بلدیاتی انتخابات نرسری ہیں نیو لیڈرز کو لانے کے اور یہ نہیں چاہتے کہ نئی قیادت آئے نئے لوگ آئیں اس سسٹم کے بہت برا مائنڈ سیٹ ہے اور لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ بلکل واضح ہو کہ آخر ہمارے ملک میں ہماری یوٹ ایکٹوویسٹ کو کن مسئلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے دیکھیں اس میں تو یوٹ ایکٹویسٹ پہ بہت سے قسم کے آجیں گے اور یہ بہت لمبی بات ہو جائے لیکن اگر میں اس پہ مقتصر بتاؤ جس میں تمام ہر طرح سے سوچنے والے یوٹ ایکٹویسٹ ٹھیک ہے ہاں وہ کسی چیز کے لیے بھی اپنی ایکٹویزم کر رہے ہیں ٹھیک ہے ضرورت کی جو چیز ہے کہ انہیں ایک قومی ادارے کے اندر جیسے ہماری یوٹ منسٹری ہے اس کے دھارے سے ہیں اگر تو یہ چیریٹی کی حوالے سے آرگنیزیشن ہے تو وہ اور کام ہے اداروں پر دیکھنا لیکن اگر یوٹ کے حوالے سے ہیں تو اس پہ ایک بقاعدہ فریم برگ بنانے کی ضرورت ہے کہ کتنی یوٹ آرگنیزیشن کی دیفنیشن کیا ہو آیا ایک فیس پیج بنا لینا چند سو لائک لے لینا یہ یوٹ ایک ٹیوزم ہے ایک لوگو بنا کے چھے لوگوں کی ٹیم آرگنیزیشن ہے تو یہ اس پہ عمل کرنا ہماری منسٹری کو دیکھنا ہوگا اور اس کے بعد سالانہ پرفارمنس ہو اور اس پرفارمنس کی بنیاد پہ اگلے سال کا لائسنس جاری کرے ٹھیک ہے آپ کے پاس ایک اچھی تعداد بھی موجود ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس ایک اچھا سسٹم بھی موجود ہے اب آپ اس کو بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں تو یہی حال ہے اس کے علاوہ تو جو اگر ہم انفرادی سطح پر چلے جائیں گے تو وہ تو بہت سے مزید مسائل کی ضرورت ہے اور اگر یہ کوپی رائٹس کے حوالے سے انٹرلیکشن پروپیٹی کی حوالے سے کوئی بھی کنسرن ہوتا ہے تو اس ادارے کو ریپورٹ کیا جائے اور جتنے کی آرگنیزیشن میں اس حوالے سے خاص کام یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوشش ہو کہ ان کے ایم مختلف ہوں اگر رزوان صاحب ایک چیز پہ کام کر رہے ہیں تو اس پہ کوشش ہو کہ میں نہ کام کروں بلکہ میں اس پہ رزوان صاحب کی مدد کروں جس پہ میں کام کر رہا ہوں اس پہ رزوان صاحب میری مدد کریں تو یہ یونیٹی کے ساتھ چیزیں چلنی ہوگی مگر اگر میں بھی اپنی دیڈ ان کی مسجد بنا دے گا تو پھر نمازی نہیں آئیں گے تو مسجد بلکل صحیح بڑا مزہ ہے آپ لوگوں کے ساتھ بات کر کے تو میں بس آخر میں یہ چاہوں گا کہ رزوان صاحب کیونکہ آپ ہمارے سینئر اور بہت آپ کے کام پسند کرتے ہیں اور ماشاءاللہ سے آپ دونوں کا کام بہت اچھی طرح ریکنائز کیا جاتا ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ کوئی ایک میسیج دیں ہماری یوز کو جس سے ہماری یوز موٹیویٹی ہو جائے اور وہ جس طرح سے ایکٹیوزم کی طرف صحیح طریقے سے جانا چاہیے اس صحیح بہت شکریہ کہ آپ نے اچھا زبردست ڈائیلوگ ہوا آپ کے ساتھ اور بعض اوقات ہم جو بہت ساری بات کہہ رہے ہوتے ہیں جی سیر میں آپ کو مزیدار بات بتاؤ ہوں دوسروں کو نہیں سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو کہہ رہے ہوتے بلکل بلکل اور جس جو باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں ہم اپنے کانفیڈنس کے لیے بہت ہوتی ہیں ہم جو بات کہہ رہے ہیں پہلے ہمیں عمل کرنا ہے اور اپنے آپ کو بوسٹ کرنے کے لیے اپنے موٹیویشن کو بڑھانے کے لیے بعض اوقات ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہیں ہی رہے اس طرح کے جو شوز ہوتے ہیں ان میں کہنے سے جو سن رہا ہے جو دیکھ رہا ہے اس کا بلا ہوگا ہوگا لیکن جو بول رہا ہے پہلے اس کا بلا ہوگا اس کا اپنا ارادے مضبوط ہوتے ہیں میں بھی اس ہی سوچ کے ساتھ ہر آن لائن شو میں جاتا کہ میں جو کہ رہا ہوں پہلے میں اپنے آپ پہ اس پہ عمل کر ہوں اور اپنا کونفرنس بڑھاؤں جو ہمارے نوجوان ہیں میں ان سے بس یہ کہوں گا کہ بھائی اپنا کیریئر کے حوالے سے سیریس ہوں آپ کا ٹائم بڑا قیمتی ہے آپ دیکھیں کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ ایکٹیوزم کے اندر ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ جگہ پر ہیں یا نہیں ہیں آپ اپنا ٹائم ویس نہ کریں غلط لوگوں کے علا کار نہ بنیں کم کام کریں لیکن اچھا کام کریں آپ کا جو ٹائم ہے وہ بہت قیمتی ہے اب آپ یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ اپنا بہت سارا ٹائم جو وہ ضائع کر ایک ڈراما آتا کشکول کے نام سے اس میں طلعت حسین صاحب فقیروں کو لیکچر دیا اور مختلف باتیں سناتے تھے ایک دفعہ انہوں نے لیکچر دیا کہ پرانے وقتوں کی بات ہے ایک بزار سے ایک شک گزر رہا تھا ایک سونے کی دکان پر وہ رکھا شیشہ لگا وات اندر سونہ نظر آ رہا تھا وہ سونے کو دیکھتا رہا اور پھر اس نے پتھر اٹھایا فت پات سے شیشہ توڑا سونہ اٹھایا اور لے کے بھاگنے لگا دن کا ٹائم تھا بزار چل رہا تھا اس نے ایسی حرکت کی تو سب نے اس دیکھا اور لوگوں نے اس کو پکڑ لیا سارا سونا اس سے چھین اس کی خوب پہلے تو ٹائم بٹائی کی ہیں لیکن ایک شخص نے اس سے پوچھا کہ یار یہ تم کوئی بے وکوف آدمی تو تو تھوڑا سا اس میں ضرور ہی آپ اپنے سینئر سے نوجوان میں کہوں گا ایسے لوگ جن پر آپ اعتماد کرتے ہیں جنہوں نے زند دیکھیں تجربہ کی کوئی تجربہ جو ہے نا وہ اس کی بڑی ویلی ہوتی تجربے کی ٹھیک ہے تجربے کا کوئی نیم بدل نہیں ہے جو تجربہ رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ سنسر بھی وہ اس کے ماباپ بھی ہو سکتے ہیں وہ اس کے رشتدار چچا مامو بھی ہو سکتے ہیں تو اگر ایسے کوئی اکلمند لوگ آپ کی اردگرد موجود ہیں آپ مشورے میں برکت ہے آپ ان سے مشورہ کریں زندگی کے مختلف پہلو بہت ساری چیزیں یعنی میں اگر اپنی لائف آپ کو بیان کروں تو مجھے بھی بہت سارے ریگریٹ ہیں ٹھیک ہے جو میں نے جس ٹائم پہ کرنے چاہیئے تھے وہ میں نہیں کیا میں نے بھی ہو سکتا ہے بہت سارا وقت برباد کیا ہے میں نے مثال کے طور پہ آپ کو بتاؤ کہ میں نے ویسے تو بزنس administration میں MBA کیا ہے میں لیکن میں نے کراچی یونیورسٹی میں ماس communication میں بھی admission لیا اور میرا admission ہو بھی گیا تھا اور میں ایک دن گیا بھی تھا لیکن صرف میں ایک دن گیا ٹھیک ہے اور میں نے کہا نہیں یار یہ مجھے سمجھ میں نہیں آرہا میں نہیں پڑا اور میں واپس آگ لیکن آج مجھے regret ہے میں سمجھتا ہوں مجھے میرا جب سمجھ ہوں اور وقت سے پہلے کے بعد میں آپ کو regret ہو آپ صحیح وقت پہ صحیح ڈیسیشن لیلیں اپنی زندگی کے بارے میں اور مجھے امید ہے کہ آپ اپنا ٹائم زیان ہی کریں گے اور صحیح لوگوں کے ساتھ جو اپنا وقت صرف کریں جی فاض صاحب آپ کیا دو قسم کی لوگوں کی لئے کہوں گا ایک تو وہ جو ابھی سٹولینٹس ہیں اور یوتھ ایکٹویزم میں آنا چاہ رہے ہیں اور ایک جو خود ابھی اس کا یوتھ ایکٹویزم کا حصہ ہے جیسے رزوان میری نے کافی اس پہ بات کی تو مجھے بسرے یاد آگئے تاحال جو بھی وفادار ملا آپ سو ست سے بڑھ کر عطا ملا تو بنیادی سطح پر یہ ہے کہ آپ جب لیڈر ہوتے ہیں کسی بھی کمیونٹی ہوں کسی بھی سطح پر ہو چاہے آپ چند سو لوگوں کے لیڈر ہو یا چند ہزار لوگوں کے لیڈر ہو تو آپ نے ایک چیز دیکھ باتا چلے گا کہ آپ نے کن خامنیوں پر قابو پایا جاتے کیونکہ آپ نے کل کو اس پاکستان کو لیڈ کر دوسری چیز وہ لوگ جو اس ایکٹیویسن کا حصہ بننا چاہتے ہیں ان کے لیے جو ایک تعلیمی کامیابی کے ساتھ ساتھ جو ان کی آگے کریئر کے لیے بیٹر ہو سکتا ہیں ان سے میں ضرور کہ وہ کسی بھی اچھی ارگنیزیشن کو ضرور جوائن کریں آپ کو جو کام پسند ہے لیکن آپ ضرور جوائن کریں کیونکہ جب آپ کریں گے تو آپ کو بہت سی چیزوں کا حساس ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے کریئر کے لیے اپنی کچھ سکلز کو امپروف کر سکتے ہیں دیکھیں جیسے کوویڈ نائنٹی میں اس طوران ہمیں بہت سا ٹائم رہے تو اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو آپ اپنی سکلز ہیں جو آپ کو آگے فائدہ دے آپ اس کو امپروف کر سکتے ہیں کچھ اگر آپ اچھا لکھنا اور اچھا بولنا جانتے ہیں تو آپ مختلف کورس اٹھا سکتے ہیں تو بہت چیزیں کر سکتے ہیں مگر یہ ہی تائم ہے جو آپ کا یہ پچیس سے بیس سے تیس سال کے دوران ہے یہ بیس ٹائم ہے آپ کے پاس اپنے آپ کو بوس کرنے کا اس کے بعد رزوان صاحب بہت ہی مزا ہے آپ لوگ کے ساتھ گفتگو کر کے اور جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت وہ لوگ ہم سے اور رزوان بھائی سے بہت کچھ سیتھے گئے ہوں گے تو بہت بہت شکریہ آپ کا ایک تو آئیے مل کر اپنے آپ کو اور اپنے اردگرد کے ماحول کو محفوظ بنائیں WB بائی ہیمانی ہائیجین اور پرسنل کیر موسیقی موسیقی